اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک اور نیک کا بہت ہی زبادہ سا ڈیزائن آئیڈیا شیئر کروں گی تو اس کی کٹنگ اور سٹچنگ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کس طرح سے میں کرتی ہوں پہلے میں اس کا گلہ کر لیتی ہوں یہ میں نے بکرم لیا اس کو ڈبل فولد کیا اس کے اوپر میں نے یہ شرٹ رکھیے اس کے ناپ کا مجھے جو یہ گلہ کر کرنا ہے موسیقی موسیقی یہ اس لئے میں نے رکھا یہاں پہ مجھے یہ خالی سپیس چھوڑنا ہے تو جتنا بھی یہ سپیس بچے گا اس کے نیچے میں کپڑا لگاؤں گی اور پھر آگے جو بھی طریقے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی تو یہ کپڑا جو ہے میں لگاؤں گی وہ میں بکرم پہ ہی لگاؤں گی تو یہ میں نے جو بکرم کٹ کیا ہے اس پہ ہی اس کو ہی میں یوز کریں گی اور اس پہ ہی میں کپڑا جو ہے وہ پریس کرتی ہوں پپڑا پریس کر کے پھر میں آپ لوگوں کو آگے کا طریقہ بتاتی ہوں یہ گھلا میں نے پریس کر لیا ہے کپڑے پی۔ یہ دیکھیں Unter یا آپ کو سلائی بھی ایسا سلائی بھی پڑھ کر دوں گے جو اس کے لئے کوکر کروں گے گپڑا کروں گے میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں پھر بھی اگر آپ لوگوں کو ڈاؤٹ ہو کہ یہ کتنی رکھنی ہے بڑی چھوٹی کوکر آپ اپنی مرجی کے ساپ سے رکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں ڈیرڈ ان سے دو پوائنٹ زیادہ رکھیں گے تو اس پہ میں نشان لگاؤں گی یہ دیکھئیے میں نے نشان لگایا اب اس کپڑے کو میں پھار دوں گی سلک کے کپڑے پہ میں جو ہے وہ ڈیزائن بنا رہی ہوں فرو کے سلک کا تو اس کے لیے میں نے یہ پرنٹ تھا اس پہ ڈاک بلو کلر کا پرنٹ ہے تو اس کے لیے میں نے یہ ڈاک بلو کلر کا ہی کپڑا لیا ہے ٹھیک ہے تو اب میں اس کو کٹ کروں گی یہاں سے میں نے اس کو پھار دیا یہاں سے میں اس کو اس طرح سے رکھوں گی تو یہ برابر کٹ ہو جائے گا یہ دیکھئے اس طرح سے یہ بن گیا تو اسی طرح سے میں باقی بھی پیسز جو ہے وہ کٹ کر کے پھر میں آپ لوگوں کو آگے کا طریقہ بتاتی ہوں جی تو یہ دیکھئے میں نے کچھ پیس کٹ کیے ہیں میں آپ لوگوں کو ایک جو ہے وہ بنا کے دکھاتی ہوں کہ کس ڈیزائن میں کس اسٹائر میں میں جو ہے وہ بنا رہی ہوں تو یہ اس کی بیک سائیڈ ہے کپڑے کی اس کو میں نے اس طرح سے رکھا اس کو میں پہلے بیچ میں سے اس طرح سے فول کروں گی ٹھیک ہے اور پھر اس کو پکڑوں گی ایک اور بار میں اس کو اس طرح سے مورد دوں گی یہ میں نے سوئی میں دھاگا لیا ہے یہ دھاگا بھی میں نے جو ہے ڈاک گلو کلر کا ہی لیا ہے تو اب یہاں سے میں اس کو رکھوں گی تھوڑا سا اوپر رکھنا ہے یہ جو ایکسٹر ہے وہ سلائی کے اندر جائے گا تو اس لیے دیکھیں اس طرح سے کر کے اس کو اس طرح سے کھینچتوں گی اب پھر یہاں سے جو ہے میں اس کو واپس نکالوں گی تو یہ دیکھیں اس طرح کی جو ہے یہ بن کے آگئی ہے اب اسی طرح سے میں اور بھی بنا جی تو یہ دیکھیں یہ میں نے اتنے بنا لیا ہے اب یہ دیکھیں یہ گلہ ہے میں گلے کی جو ہے وہ لیف سیٹ پہ جو ہے ڈیزائن بناوں گی تو مجھے دیکھنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے گلے کو رکھ سلائی لگاتے ہیں تو یہ میں اندازہ لگاؤں گی کہ لیف سیٹ جو ہے اس سیٹ پہ آئے گا تو اس کو میں سیدھا کروں گی اور یہاں پہ میں نشان لگاؤں گی جہاں تک یہ بکرم ہے وہیں پہ اس طرح سے اس کو فول کر کے نشان لگاؤں گی نشان میں نے ایک سیٹ سے لگا دیا یہ دیکھیں اس طرح سے جہاں سے یہ بکرم جا رہا ہے وہاں پہ میں نے ایک سیٹ سے نشان لگایا ہے اب میں یہاں پہ پہلے اس کو جو ہے سلائی کر لوں گی ان کو اوپر سے تھوڑا سا مجھے چھوڑنا ہے یہاں اتنا سا جو ہے وہ سلائی میں جائے گا اور پھر یہاں سے میں اس طرح سے اس کو رکھوں گی اس سائیڈ پہ ٹھیکے اس کو رکھ کے اس طرح سے باقی بھی میں سائیڈ میں رکھتی جاؤں گی اور سلائی لگاتی جاؤں گی موسیقی 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 موسیقا 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 یہ دیکھیں اس طرح سے ان کی لوگیں بہت ہی زبدس اور دیفرنٹ لک آ رہی ہیں تو امید کرتے ہوں آپ لوگوں کو یہ ڈیزائن سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ لوگوں کو یہ پسند آیا ہوگا آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس طرح کے بہت سارے ڈیزائن کے ایڈیاز میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ان چراغے بھی کرتی رہوں گی تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا